بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کی معنی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے نقیب جمع کرنے والا دوستو اس کے علاوہ ہم اس کے لکی نمبر کے اوپر بات کریں تو اس کا لکی نمبر جو ہنسوں کے حساب سے آتا ہے وہ پانچ ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کی جنس کے بارے میں تو اس کی جنس جو ہے وہ لڑکا ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے مذہب کے بارے میں بات کی جائے تو مذہب اس کا اسلام ہے یعنی اس نام کا شمار جو ہے وہ اسلامی ناموں میں ہوتا ہے زبان جو ہے اس کی وہ عربی ہے یعنی ابتدائی تاریخ جو ہے اس لپز کی وہ عربی زبان سے نکلتی ہے دوستو حروف کے بارے میں جانے تو اس کے چار حروف ہیں یعنی چار حروف پر مشتمل نام ہے یہ اب باری آتی ہے موافق دنوں کے بارے میں تو جمعہ اور ہفتہ کا دن جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید دن جانے جاتی ہیں مناسب ہیں موافق رنگوں میں نیلا بنفشی اور کالا رنگ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ بہتر رنگ جانے جاتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہیں اب بات کرتی ہیں موافق پتھر کے بارے میں تو نیلم نامی پتھر جو ہے وہ اس کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے آخر میں ہم بات کرتی ہیں موافق دات کے بارے میں تو لوہا یعنی آئرن جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل میٹل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے مناسب ہے تھنکس فار واشنگ احمد اصر ٹی وی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے بیل آئیکن کو دبانہ مت بولیے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے گی تھنکیو موسیقی